آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا آر جی سیف کے ساتھ گوڑیبنیگ نامسکار ست سریعکال آدھا یہ کیسے چلے کھڑی اس کی viu شو درا моя تم بہت کھڑی او ایرے پاس پیسہ نہیں ہے لاؤ پیسے اور لائن میں کھڑی ہو جاؤ پہلے وہ تین پھر تین پھر دوسرے تین تم بھی آ پہلے لائن میں چلے آ اب شروع کرتے ہیں ایک دو ناو چلی نانی کی ناو چلی نینہ کی نانی کی ناو چلی لمبے سبر پہ سامان گھر سے نکالے گئے نانی کی گھر سے نکالے گئے ایسے ادھر سے نکالے گئے اور نانی کی ناو میں ڈالے گئے ایک چھڑی ایک گھڑی ایک جھاڑو ایک لادو ایک ساندک ایک بندو ایک سلوار ایک سلوار ایک گھوڑے کی جین ایک دولک ایک بین ایک گھوڑے کی نال ایک دیور کا جال ایک لہسوں نکالو ایک چوتا ایک بھالو ایک دورا ایک دوری ایک دورا ایک بوری ایک جھنڈا ایک جھنڈا ایک ہنڈا ایک ہنڈا ایک کلائے کام ایک پکا ایک کچھا اور جوکری میں ایک بللی کا بچہ پھر ایک مگر نے پیچھا کیا نانی کی ناؤں کا پیچھا کیا نینہ کی نانی کی ناؤں کا پیچھا کیا me traveling ہاں اِ cheers چکے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ایک ایک سامان ایک بللی کا بچہ ایک پکا ایک کچھا ایک انڈا ایک ہنڈا ایک جھنڈا ایک دنڈا ایک بPerfect ایک بور equitable nosso seguro ایک تماما و voy快 ایک بھیور کا جاند ایک بھولے کی نال ایک دو لک ایک جین ایک گھولے کی دین ایک سلوار ایک سلوار ایک بندوق ایک بندوق ایک لازوق ایک جھاڑئی ایک گھڑی مگر نانی کیا کری تھی نانی تھی بچاری بڑی بہری نینہ کی نانی تھی بڑی بہری نانی کی نین تھی اتنی گہری اتنی گہری کتی گہری ندیہ سے گہری دن دو پہری رات کی رانی تھنڈا پانی گرم مسالہ پیٹ میں تالہ سالے سولہ پندرک پندرہ دونہ تیس تیا پہ تالیس چوکے سا پنا پچھتر چکے نبے ساتھی پچھلا نابر پتی سا گلے میرا سا نیوز کے لئے آپ کہاں تک جاتے ہو نیوز پیپر تک یا نیوز چینل تک مگر ہم آپ کو کہیں ہم آپ کو نیوز کے ساتھ دیں گے دو چیزیں مفت تو کیا کہو گے جی ہاں ریڈیو اڑھان آپ کو دے گا نیوز کے ساتھ ویوز ویوز کے ساتھ ویسٹن سانگ کا توقع اور یہ تینوں چیزیں ملیں گے آپ کو ہر منڈے ٹھیک رات نو بجے آر جے ایپی کے ساتھ نیوز ویوز اینڈ سانگز میں تو اب صرف نیوز نہیں نیوز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا لوگ ریڈیو اڑھان کے ساتھ ریڈیو اڑھان ایف فلائٹ آف لائف دوستو ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں پرکاش دیجادف جی سر نمسکار سب کو نمسکار جی کہ یہ کیسے ہیں ہم تو بہت بڑی آئے آپ کی دعا ہے جی فرمایے آج آج ہم کاریگرام آپ نے سنی لیا ہوگا اس سمئے جیسے کہ پہلا گانا ہم نے بجایا تو پہچان پائے آپ یہ کس کی آواز تھی جی نہیں شوکمار جی کی آواز تھی اور کل ان کا جنم دن ہے تیرہ اکتوبر انیس سو گیارہ کو ان کا جنم ہوا تیرہ تو انیس سو گیارہ جی ایک ایک صاحب اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شیالیندر پاٹک صاحب فیدہ باد دندر پردیش سے آپ کا سواغت ہے پرکار جی کے ساتھ ہاں نمسکار سر نمسکار کہیے کیسے نمسکار جی نمسکار یہ ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پرکار جی جادہ اور پرکار جی یہ ہے شیال پاٹک صاحب فیدہ باد دندر پردیش سے جی سر تو ہم جیسا کہ بتا رہے تھے دوستو کہ یہ ہم جیسا کہ بتا رہے تھے کہ 13 اکتوبر 1911 میں بھاگلپور بیہار میں جنم ہوا اشوک کمار جی کا جن کا نام تھا کمدلال کنجلال گانگولی اور آج ہم ان کا برتلے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پہلا گیت ہم نے آشیروات کا آپ کے سامنے چلایا اور بہت اچھے رین آنڈ ایکٹر تھے آپ دونوں کو کیا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں اور ایک سہیوں کی بات یہ ہے کہ کل ان کے سب سے چھوٹے بھائی سب سے پریے یعنی اشوک کمار جی کشور کمار جی کی ڈیس انیورسری ہے یہ بہت ہی عجیب اتفاق ہے ایک بھائی کا جنگ دن دوسرے کی آشوک کمار جی کو ویسے ان کی پیتا جی وکل بنانا چاہتے تھے لیکن وہ جب بمبی آئے تو کسی نے بتایا ان کو کہ وہ بہت بڑے ایکٹر بن سکتے تو انہوں نے ایکٹر بننا چھوڑ کے ایکٹنگ میں آگئے ہو اور واقعی بہت بڑی ایکٹر بن گئے جی تو آپ شہل جی اس وشے میں کیا پرکاش ڈالنا چاہیں گے جی سر زیادہ تو کچھ مجھے جانکاری ہے نہیں بس اتنا جانتا تھا کی جی کشور کمار جب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کافی کافی ہنس مک چہرے کے دھنی تھے اور مجاک پسند مطلب بیکٹی تو تھا ان کا کافی جی 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 تو یعنی آپ کشور کمار جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہلو جی پرکاش جی آپ جاری رکھیں جی تو آپ آج کے دن کون سا گیت سننا پسند کریں گے ان کا ہم آشو کمار جی کے تو بہت کم گانے جو انہیں نے کہا ہے جی ساید بنکا ان کی پہلی فین تھی آچھا یہ تھا میں بنکا پنچی اوڑ اوڑ ایسے پچھ گانا تھا بلکل بلکل اگر وہ گانا آپ کی لیسٹ میں یا ابھی آیویلیبل ہو تو وہ سنے دیجئے یا ان کا وہ ریپ سانگ جو پہلا ریپ پہلا ریپ پہلا ریپ پہلا ریپ انہوں نے کہایا تھا آپ کون سا ریپ بتائیں گے آپ یارو وہی تو یاد نہیں آرہا ہے مجھے وہ ورڈ یاد آرہا ہے ہم ہم پریاست کریں گے لیو پرویشنہ اٹھوٹیز ہلو جی ہلو جی آج 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 آپ فرمائیے جی میں آپ کو میری بات وہ پیچھ میں hirai gif جی میں کہہ رہا تھا وہ اصل میں نیٹ ورگ پرولوم بھی لیتے کی زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے جاتا کچھ نہیں جانتا ہوں کے بارے میں جانتا bamboo جاتا کچھ جانتا نہیں ہو رہی خوضہ ایک گانے بجانے ہیں کہ میں چاہتا تھا بتائیے گانا بتائیے بٹائیے جی اے خدا اے خدا ہر فیصلہ تیرا عبداللہ فلم کا گیت آپ سننا چاہتے ہیں سامنے تیرے تیرا بندہ بہت مجبور ہے جی جی آپ عبداللہ فلم کا گیت سننا چاہتے ہیں جی 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 ایسے کشور کمار تو کشور کمار نے سنگیت بھی دیا ہے ایک ٹیم بھی کیے اسٹو پہلو کلا کر دیوں جی 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 جو یہ جو یہ جو یہ جانے کی جو فرمائی شہس کی دو وجہیں ہیں جی ایک تو یہ کشور کمار ایک تو یہ کشور کمار کا گیاوہ گیت ہے اور کافی مطلب مار میں گیت ہے یہ کافی ہے جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آہ جادہ دیت نہیں ابھی جادہ تھی ہوں مطلب آہ مرہوم آہ ربین درجین جی کو آہ اس دنیا سے گئے ہوئے جی اور نشی طور پر اس میں کسی کی رہزہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں چاہتا تھا ابھی ہم لوگ اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے کم سے کم آہ جتنے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں کم سے کم وہ ہر آدمی تیار نہیں تھا جی تو میرے خواہ سے اس سے بہتر گانا کچھ نہیں ہو سکے گا آہ بجانے کے لئے جی تو بہت اچھا لگا آپ دونوں آئے اور ہم آپ کا بھی گیت پیش کریں گے اور پہلے ہمارے پاس ہے یہ پرکاش جی پرکاش جی آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور شیل صاحب آپ بھی آئے آپ کا گیت بھی ہم پیش کریں گے لیکن پہلے پرکاش جی کا گیت اس کے کے بعد آپ کا گیت پیش کیا جائے گا آپ لوگوں کا بہت 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 دھنیا بہت دھنیا بہت دھنیا بہت دھنیا بہت سیب سر موسیقی 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 کہانی وید پرانو کی منارنجک کہانیاں جیون کو راہ دکھلانے والی کہانیاں دھارمی سانسکرٹک، ساماجک اور راجنٹک ہر پکش کو چھوٹی ہیں کہانیاں تو انہی کہانیوں کو میں سنانے آ رہی ہوں یعنی آج جی گیتہ سمن شو کتھا لوپ میں ہر منگلوار شام سات سے آج اور ہر بدبار دو پہد دو سے تین تو سننا مت بھولیے گا صرف اور صرف ریڈیو اڑان پر آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا آر جی سیف کے ساتھ دوستو ایک بار پھر سے سوا گئت ہے آپ کا کارکرم انداز اپنا اپنا میں جو آپ سن رہے ہیں آر جی سیف کے ساتھ صرف اور صرف ریڈیو اڑان پر دوستو اشوک کمار جی جو کہ اس گانگولی پریبار میں سب سے بڑے بھائی تھے ان تینوں بھائیوں کے سب سے بڑے بھائی اشوک کمار جی اس کے بعد انوک کمار صاحب جو کہ ہائیلیٹڈ ہیں مطلب جو کہ ہمیں سامنے دکھتے ہیں اور اس کے بعد کشور کمار جی جو کہ سب سے چھوٹے بھائی تھے اور بہت پیار کرتے تھے اشوک کمار صاحب ان سے سنیوں کی بات یہ دیکھئے کہ ان کی ڈیتھ انیورٹری تیرہ اکتوبر تیرہ اکتوبر کو ہے یعنی کل کشور کمار جی کی اور کشور کمار کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے آپ سب جانتے ہیں کشور کمار جی کس قدر ورسیٹائل انسان تھے you can say he was a one man show in himself he was a school in himself one man show میزک ڈریکٹر رائٹر فلم ڈریکٹر لیرسیسٹ سنگر ایکٹر everything he was all in one we can say that اور دوستو اتفاق کی بات یہ کہ ابھی نو اکتوبر کو ربین جین صاحب ہمیں چھوڑ کے ایک لمبے سفر کو چلے گئے جس سفر کا کوئی انت میں یہ سب اس ایشور اس پرماتمہ اس خدا کی مردی سے ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کا ہر فیصلہ منظور کرنا چاہئے کیونکہ موسیقی 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 ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے اے خدا ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے سامنے تیرے تیرا بندہ بہت مجبور ہے موسیقی موسیقی اے خدا ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے سامنے تیرے تیرا بندہ بہت مجبور ہے موسیقی موسیقی ہر دعا میری کسی دیوار سے تکرا گئی بے اثر کو کر میری پریاد لاپس آ گئی اس زمین سے آسما شاید بہت ہی دور ہے سامنے تیرے تیرا بندہ بہت مجبور ہے موسیقی 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 آہ... اپوجہ طوقہ پیزا ہٹ آہ... نو آئیڈیا تو ہی بتا دے پیزا ہٹنا مط اوہ... جس شڑ اپ یار to know more log on to www.radiodon.com keep listening and keep laughing with radio on a flight of life آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا رجی سیف کے ساتھ دوستو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اوڑان ٹاپ ٹین کے انکیت رکرا آر جے انکیت رکرا انکیت آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے شو انداز اپنا اپنا تھانکیو سر تھانکیو بری مچ کیسے ہیں آپ سر بہت اچھے ہیں آپ سنائیں بس میں بہت بڑے ہوں فنٹاسٹک ہوں آج کشور کمار جی یعنی کل آنے والے کل کشور کمار جی کی دیتنی برسری ہے سنیوں گوش اور اشو کمار جی کا برد بنا رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تونوں میں سے کسی کے بھی بارے میں حضر پرکاش ڈالنا چاہیں تو بتائیں میں کشور دا کے بارے میں بولنا چاہوں گا جی ضرور بہت پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے گا کہ آپ پہلے تو یہ بتا دیجئے گا گیت کون تو سننا چاہیں گے میں ان کا سننا چاہوں گا چلتے چلتے اور ان کے اوپر سوٹ بھی کرتا ہے بلکل 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 Living سننکیت halluc task یہ ب بھی جندا ہے دیکھرو بھی تو سن سر میں یہ کہنا چاہتا تھا سر میں یہ جانتا تھا بچی دیکھر پرسنال نہیں ملا ہوں مگر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی میں اسی ایئر میں میرا جنم ہوئی ہے آس پاس ہی اور دوسری چیز مجھے میوزک کا لگاو بچمن سے اور میں نے ان کو سنا ہے کافی ایزورب کیا ہے میں نے ہارمونیم اور کیسیو بجانا سیکھا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا وہ میوزک ڈیریکٹر بھی تھے بالکل اور جب میں نے سیکھا تھا تو میرے جو گروہ تھے جو مجھے سیکھاتے تھے وہ کہتے تھے تمہارا سکیل بالکل ایکوریٹ کی شوردہ کا سکیل ہے تمہارا اس سے اوپر جاتا نہیں یہ جیسے ان کا ایک ایک پوائنٹ پر رہتا تھا ویسے تمہارا رہتا ہے بہت اچھے فرمائے ہاں فرمائے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں مطلب آج کے یوہ کرتا ہوگا ہر کسی کو پسند کرتا ہوگا مگر میں ان کو سب سیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ ان کے گانے سن کے بہت سکون ملتا ہے اچھا یہ بتا ہے یہاں پنگیت ایک چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اکیشور جی کا کون سا گانا پسند ہے جو آپ کو گانا اچھا لگتا ہے سننا نہیں گانا مجھے چلتے چلتے ہی گانا بھی پسند ہے اور سننا دونوں پسند ہے تو ذرا سا ہو جائے مجھے چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا بیچ رہ میں دل بر بچھڑ جائیں کہیں ہم اگر اور سن اسی لگ تمہیں جیون کی یہ ڈگر تو ہم لوٹ آئیں گے تم یوں ہی بلاتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی پرفارمنس اور آپ سیر اتنی پڑیا نہیں ہے کہ میں نے ریاض نہیں کیا کافی ٹائم وہ تو خیر دائر ہے لیکن دیکھئے آپ نے ریاض نہیں کیا اور آپ کے باس کام بھی بہت ہے اس کے باوجود بھی آپ اتنا اچھا گا لیتے ہیں سکیل آپ نے وہیں سے اٹھایا جہاں سے اوریجنل سکیل ہے اس بات کی ہم تعریف کریں گے اب بہت اچھا لگا آپ کی پرفارمنس اور آئیے سنیں آپ کی پرسند کا یہ گیت بہت دھنیواد آپ کا قریب ہے ضرورد ہوگا پہنم موسیقی 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 میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا روتے ہاتے بس یوں ہی تم گنگناتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا موسیقی پیار کرتے کرتے ہم تم کہیں کھو جائیں گے انہی بہاروں کے آچل میں تھک کے سو جائیں گے پیار کرتے کرتے ہم تم کہیں کھو جائیں گے انہی بہاروں کے آچل میں تھک کے سو جائیں گے سپنوں کو پھر بھی تم یوں ہی سجاتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ کی تیار رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا موسیقی 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 تم یوں ہی بلاتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا روتے ہستے بس یوں ہی تم گنگناتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی مستی کبھی میزک کمال کبھی ہسنے ہسانے کا کمال کبھی پیار کی بوچار کبھی میٹھے جگڑے کی موسم کبھی دوست کی سلا کبھی ججمن کی شکایت یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے ہی لیکن کیا اس سب کو ایک ساتھ پانا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو تیونین کرنا پڑے گا www.radiodan.com اور ملنا ہے مجھ سے ہر پانگلوار رات دس سے گیارہ بجے تک with me ردھی in فان شن with ردھی آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا آر جی سیف کے ساتھ دوستو دیکھئے تقریباً ساڑھے آٹھ بج چکے ہیں آٹھ پہنتیس ہونے والے ہیں اور آپ لوگ ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کا نام ہے انداز اپنا اپنا اور آپ کے ساتھ ہیں ہم آج جی سیف تین اگست انیس سو انہتیس کھنڑوہ مدی پردیش یہاں جنم ہوا آباس کمار گانگولی کا جنہیں ہم کشور کمار جی کے نام سے جانتے ہیں اور تیرہ اکتوبر انیس سو ساتھاسی کو ممبئی میں ان کا نیدن ہوا دوستو کشور کمار جی کے بارے میں جیسے کیا بھی بتایا گیا تھا آپ کو بتایا ہم نے بھی اور آنگید بھی بتا رہے تھے وہ سٹائل آرٹس تھے تو ہم اگر ان کے بڑے بھائی یہ ایکٹنگ سنگنگ یہ سب انہیں ویراست میں ملی ہے اپنے بھائی سے کشور کمار جی اشوک کمار جی کی اگر ہم بات کریں تو اشوک کمار جی دس دسمبر دوہزار ایک کو نبے سال کی عمم میں دنیا سے اس کو چاہے فانے سے رخصت ہو گئے ایک بار ہم نے ان کے ایک انٹریو میں سنا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کونسا گانا پسند ہے بولے اب میں آپ کو وہ گیت سنا چاہوں گا جس پر ایکٹنگ کرتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئیں میری آنکھوں سے آنسو زاروں اتار بہنے لگے جانتے ہیں دوستو بھوگیت کونسا تھا آئیے سن کے دیکھیں موسیقی پوچھو نہ کیسے میں نے رین بٹائی پوچھو نہ کیسے میں نے رین بٹائی ایک پل جیسے ایک جگ بیتا ایک پل جیسے ایک جگ بیتا جگ بیتے مہنید نہ آئی کچھو نہ کیسے میں نے رین بٹائی موسیقی پوچھو جلے دیپت ایک منو میرا پھر بھی نہ جائے میرے گھر کا اندھیرا موسیقی جلے دیپت ایک منو میرا موسیقی پوچھو جلے دیپت ایک منو میرا موسیقی موسیقی میرا موسیقی ایک منو میرا موسیقی ایک پوچھو جلے دیپت ایک منو میرا مرکوائی کچھو نہ تیسے میں نے ریر بیتائی نہ کہیں چنگا نہ کہیں تارے جوت کے پیاسے میرے نین بچارے نہ کہیں چنگا نہ کہیں تارے جوت کے پیاسے میرے نین بچارے گھر بھی ہاتھ کی کرن نہ لائی مرکوائی کچھو نہ کیسے میں نے ریر بیتائی مرکوائی کچھو نہ کیسے میں نے ریر بیتائی مرکوائی کچھو نہ کیسے میں نے ریر بیتائی hey friends do you think that life is getting so stressful well if it is so why not make it quite inspirational motivational and stress free so let us meet in a world of positivity in the show inspirational wings season 2 every tuesday 9 to 10 pm and repeat every wednesday 4 to 5 pm with rj divya sharma only on radio udhan our flight of life for more information visit our website www.radioudhan.com آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا آر جی سیف کے ساتھ دوستو بہت لمبے اندازار کے بعد ہمارے پاس ایک انمول موتی موجود ہے جنہیں ہم نے نام دیا ہے بیک بون ریڈیو ڈان کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں انداز صاحب صاحب اور سبھی سننے والوں کو راجی بھاملی کا نمشتار جی آپ کا شو جو ہے بہت ہی بڑیا چل رہا ہے اور آپ کشور کمار اور اشوک کمار دونوں کے سوم چلا رہے ہیں میں سن رہا ہوں بڑا ہی کوئنسیڈنس کی بات ہے کہ تیرہ ٹومر کو جہاں اشوک کمار کا جنم دن تھا اسی دن جو تھا کشور کمار کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو ایک میسیب ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بہت ہی کوئنسیڈنس تھا اور اس کے بعد جو تھا اشوک کمار نے اپنا برث رہے سیلیبریٹ کرنا بند کر دیا تھا جتنے بھی سال وہ جندہ رہے نائنٹی ایڈز کی ایج میں ڈیتھ ہوئی تھی اشوک کمار کی انہوں نے اپنا برث رہے سیلیبریٹ نہیں کیا جی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کونسا گیت سننا پسند کریں گے میں سننا چاہوں گا جی آشیروہات فیلم کا جو کی بہت ہی اچھی پکچر تھی اشوک کمار سنجیف کمار تھے اس میں جی جی بہت خوبصورت تھی تمام گانے بہت اچھے تھے جی سارے گانے اچھے ہیں لیکن میں سننا چاہوں گا ریل گاڑی جو اشوک کمار کی بہت ہی اپنا جب میں ہے کیا بات ہے صاحب ضرور آپ کے لئے پیش کیے جائے گا ریل گاڑی اور آپ آئے آپ کا بہت بہت دنیواد بہت بہت شکریہ آپ کے آمی بات دنیواد صاحب صاحب آئیے سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ گیت اور ہمارا بھی پسندیدہ گیت ریل گاڑی موسیقی 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 آؤ سب لائن مکھلو جاؤ موسیقی 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 جادو مادو சب پسنجر، சب پسنجر Ready ایک دو ریل گاڑی ریل گاڑی موسیقی 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 یار بٹو پانچ منٹ رہ گئے میری ٹرین نکل جائے گی کہا ہے تو بس یار باہر ہی ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو بس ویٹ کر آ گیا میں اب نہیں آؤں نکل گی ٹرین کاش کہ آپ نے صحیح سمیہ پر کین کا استعمال سیکھ لیا ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے اس لئے دوستو کیجئے کین سے دوستی کیونکہ نو کین نو گین آپ سن رہے ہیں انداز اپنا اپنا آر جی سیف کے ساتھ دوستو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری پرانی بائسکوپ کی آر جی نکیتہ آپ کا سواگت ہے انداز اپنا اپنا کے اس سپیشل ایپیسوڈ میں جو ایک کشور اشوک ٹریبیوٹ سپیشل جی بہت 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 ساتھ اور خیر اکس ہمیں ہمیں اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی سوال نہیں اور آج آپ نے اشوک کمار جی اور کشور دا کے اوپر پروگرام کرنے کی سوچی تو میرے پسندیدہ سنگر میں سے ایک ہیں میں انہیں مانتی ہوں بہت اچھے سے گانے گایاں خیر ان کے ایک خر ابھی ایک گانا تو مطلب ایک گانے کے بارے بتانا اتنا مشکل بہت ہی مشکل بات ہے گے پھر بھی اگر اپنے کل ان کی ڈیتھ اینورسری ہوگی تو اس کے ابلکش میں اگر میں ایسے انہوں نے اچھے اچھے گانے گایا بہت ساری مطلب سیڈ سانگز اور پھر تھوڑے مستی بھرے مجھے ان کا بہت ایک گیپ پسند ہے ان کا یہ جیون ہے اس کے بیچے ایک چیز مجھے اور لگی نکیتا کہ کشور جی کو ایک تلاش تھی مطلب ان کی جیون میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اکھیلے تھے کہیں کہیں ان کے زندگی میں تلاش تھی کسی طرح کی خالی پنسہ تھا جس کو وہ مرتے دم تک نہ تو بھر پائے اور نہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کر پائے صحیح بات ہے وہ وہ بات آپ کی بالکل صحیح جب وہ سائٹ سانگ بھی ان کے ہم سنتے ہیں تو بہت بار ایسے ہمیں بہت پسند آتے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ دل سے وہ آواز آتی اور ہمیں ہمارے دل کو چھو جاتا ہے کبھی بھی آپ سنو اب اتنے سال ہو چکے لگے پھر بھی کوئی بھی کانا آپ لے لو اور سنو تو وہی خالی پن اس گانے میں نظر آتا ہے اسی سے وہ پورے بھاو اور ترکے اس گیت میں چلے آتا ہے ایک دم سچ ہے بتائیں آج ہم آپ کے لیے کیا پیش کریں جی وہی مجھے گیت سنا دیجے یا یہ جیون ہے اس جیون کی یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی گیت سنا دیجے دیکھر میں تو بہت ہی فیوریٹ گیتے دونوں بھی میرے نینہ ساون بھانی اس وقت ہمارے پاس حضب موضوع یہ جیون ہے فلم پیا کا گھر سے موجود ہے ہم وہ آپ کی سیوہ میں پیش کرتے ہیں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ نکیتا شکریہ ڈیوہ شکریہ شکریہ سیوہ جیون ہے جیون ہے جیون ہے اس جیون کا یی ہے یہ ہے یہی ہے رنگ روح یہ جیمن ہے اس جیمن کا یہی ہے یہی ہے یہی ہے رنگ روح تھوڑے غم ہے تھوڑی خوشیاں تھوڑے غم ہے تھوڑی خوشیاں یہی ہے یہی ہے یہی ہے چھاوکو کے جیمن ہے یہ نہ سوچو اس میں اپنی ہار ہے کہ جیت ہے یہ نہ سوچو اس میں اپنی ہار ہے کہ جیت ہے اسے اپنا لو جو ہی جیمن کی ریت ہے یہ زد چھوڑو یوں نہ توڑو ہر پل کیت درپن ہے یہی ہے جیمن ہے اس جیمن کا یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے رنگ روح یہی جیمن ہے موسیقی 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 دوستو واقعی یہ جیمن جو ہے اس جیمن کا کیا رنگ روح ہے ہم کوئی نہیں پچان پاتے ہیں کیونکہ جیمن انسان سے وہ وہ تماشے کرا لیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے یہ اس کے کھیل ہیں قدرت کے جو اس جیمن روپی سٹیج پر ہم سے کھلواتا ہے وہ ایشوا موسیقی آئیے ہماری ڈریکٹر ریڈیو اڑھان ہے جن کا نام ہے مینر سنگھوی ان کا پسندیدہ ایک گیت پیش کرتے ہیں آپ کے لیے ایک ڈویٹ ہے فلم تپسیہ سے پریشستانی اور راکی گلدار تھا ہے بہت خوبصورت سنتی ہے آئیے گیت سنیں موسیقی دو پنچھی دو تن کے کبھولے کے چلے ہے کہاں یہ بنائیں گے ایک آشیاں یہ بنائیں گے ایک آشیاں دو پنچھی دو تن کے کبھولے کے چلے ہے کہاں یہ بنائیں گے ایک آشیاں یہ بنائیں گے ایک آشیاں اتنو اتنی دنگیں گائیں اونچے اونچے خوڑے پہ جائیں ان کی مستی کابل پڑھائیں ساہن کی یہ ہوای منزل کے مت والے دیکھ چھو میں چلے آسماں منزل کے مت والے دیکھ چھو میں چلے آسماں یہ بنائیں گے ایک آشیاں یہ بنائیں گے ایک آشیاں موسیقی 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 ایک پولوں بھری ہو تالی اور اس پر کھو بچیرہ کچھ ایسا ہی میتا میتا ہے سپنا تیرا میرا یہ سپنا سچ ہوگا اہر ہی ہر تنوں کی زبا یہ سپنا سچ ہوگا کچھ ایسا ہی ہر تنوں کی زبا ہم رنہ رنگی ایتو آسیا 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 دوستو اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ جب ہمیں آپ سے بدا ہونا ہوگا لیکن دوستو اشوک کمار صاحب اور کشور کمار جی بھی کتی حد تک بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بچوں کو بہت ہی سچا سمجھا جاتا ہے اور بلکہ کشور کمار جی تو سٹوڈیو میں نے آشا جی بتاتی ہے کبھی کبھی ریکارڈنگ میں بچے کو ایک کلپت بچے کو اپنے ساتھ لاتے تھے اور اس سے بات کیا کرتے تھے تو ان بچوں کے بچپن کو ہم آپ سے آپ ایک میسیج شیئر کرنا چاہیں گے کہ ان بچوں کے بچپن کو جو لوگ رونتے دیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ انہیں بھی زندگی چاہیے جو لوگ ان سے بھیک مگواتے ہیں جو لوگ ان سے بیگاری کرواتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ ایک طاقیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں کیونکہ آج دوسروں کے بچوں سے وہ ایسا کراتے ہیں کل کو یہ بھی سمیں آ سکتا ہے کہ ان کے خود کے بچوں کو کوئی دوسرا بھیک مگوائے یا بیگاری کروائے ہم جاتے جاتے ایک پیغام ان بچوں کا آپ تمام لسنرز کے نام چھوڑے جاتے ہیں آپ اسے سنیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے اور ذرا سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگلا پروگرام نیوز ویو دکس اینڈ سانگ آر جی ایپی کے ساتھ سنتے رہیے ریڈیو اڈان اگلا پروگرام اگلا پروگرام اگلا پروگرام اگلا پروگرام ناری ناری بابا ناری ناری بابا ناری 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 کوئی بھی کھن نلو ہمیں پیار چاہے پرمانوں کا چندار چاہے ناری ناری بابا ناری ناری بابا ناری ناری بابا ناری 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 موسیقی ہم دنوالوں کا عرمان ہی ہے لیکن کیا ہم انسان نہیں ہے دردر بھٹکے تھوکر تھوئی پل گھر بیٹھے دم لے لے جس کے تھنے سائے میں ہم مت والے ہو کے کھیلے ہم مت والے ہو کے کھیلے ایک سی بھی دیوار چاہے کوئی بھی خندہ ہمیں پیار چاہے نارے نارے بابو نارے نارے بابا نارے نارے موسیقی دے دے دل کو جل کے اجالے جن آفوں میں اندھی آرہا ہے بھر دو ان میں امیدیں اپنے دنیا میں بھی آئے کچھ ہتے گاتی کی دے ایک اپنا بھی جو ہار چاہے کوئی بھی خندہ ہمیں پیار چاہے نارے نارے بابا نارے نارے بابا نارے نارے موسیقی مجبوروں کو اپنا بنا لو جل رکھتے ہو دل میں بتا لو جلتے تپتے رکھتے سارے اور اندھی ساری گلیاں مردہ چاہے جل سکتی ہے بھل دار چاہیے کوئی بھی خندہ ہمیں پیار چاہیے نارے نارے بابو نارے نارے بابا نارے نارے